وَيَا قَوْمِ لَا جَجْرِ مَنْ نَكُمْ شِقَاقِ اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَن يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم حودن یا جو آیا تھا قوم حود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر اور قوم لوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح حضرت حود اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آمورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا مولاہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلید اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے جن میں شعب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرہ بردار ہے اور بہرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہی ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر وہ نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعب کی قوم کے اوپر جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ جو بارے میں اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سیکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو مریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو نکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مساوقات کسی شخص کو کسی دعائی حق سے ذاتی پرخواش ہوتی ہے کوئی ذاتی گنگ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخواش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی بخالفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگ میری زدن زدن میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغضر میری اداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْنِ مَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُ مَحَسَابَا قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ